اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اور کومنٹ شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا لائک بھی کر دیں یہ میں نے دراز سے کچھ پلانٹس پنگوائے تھے پلانٹس تو نہیں یہ فلاور ٹائپ تھے اور یہ ٹوٹل ٹین پیسیز آئے تھے اور یہ بہت سستے تھے یقین کریں یہ دکھنے میں اتنے کوئی ریال لگتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ فیک ہیں پرحال میں نے انہیں اپنے ٹی وی لاؤنج میں رکھا تھا اور یہ میں آپ کو نزدیک سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کتنے خوبصورت اور بلکل ریال لگتے ہیں ویسے میں اتنی بڑی فین نہیں ہوں فیک پلانٹس کی لیکن یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے بچوں کے سکول جو ہے نا وہ آف ہو گئے ہیں اور بچے آج کل گھر پر ہی ہوتے ہیں تو روٹین جو ہے نا وہ تھوڑی سی تو ڈسٹرپ ہو رہی ہے کیونکہ ابھی گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور دن کے اندر سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے ناشتے کے بعد تو کافی دیر تک نا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم لوگ کچھ کھائیں بس ہر وقت دل چاہتا ہے کہ کچھ بھی تھنڈا مل جائے اور کچھ لیکوڈ مل جائے بس ہم جو ہے نا وہ بنا بنا کر کے پیتے رہیں خیر میں گروسری لے کر آئی تھی اور وہ مجھے رکھنے کا ٹائم نہیں ملا تو ابھی مجھ سے آہستہ آہستہ جتنی سمیٹی جا رہی ہے میں اتنی سمیٹ رہی ہوں یہاں پڑنا میں چنے دونوں پیکٹ بلیک اور وائٹ چنے دونوں کو نہ بھگو کر کے رکھ دوں گی تاکہ میں کل کوئی انہیں بوائل کر سکوں آگے آگے عید بھی آ رہی ہے اور ہمیں تھوڑی بہت تیاری اس کی بھی کرنی پڑے گی تو اس طرح کے جو ڈیلی کے روزمرہ کے کام ہیں نا وہ ہم اگر پہلے کر لیں تو وہ تیاری کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی خیر میں ہمیشہ جو ہے کسی بھی ایونٹ کی تیاری گھر کی صفائی سے شروع کرتی ہوں ابھی میرا پلان تھا کہ میں نے جو ہے نا کل کو انشاءاللہ اپنے گھر کے جو کرٹن ہے نا وہ اتار کر واش کرنے ہیں اچھا یہ چنے میں ساری رات کے لیے بھگو کر رکھوں گی تاکہ اگلے دن ان کو مجھے پکانے میں زیادہ ٹائم نہ لگے میرا جو ککر ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے تو میں ان کو جو بوائل کروں گی نا یہ چونکہ بھیگے ہوں گے ساری رات کے لیے تو یہ بڑے اچھے سے سوفٹ سے بن کر کے نا بوائل ہو کر تیار ہو جائیں گے اور میں انہیں فریز کر کے رکھ دوں گی اور اس طرح سے میرا ایک کام تو آسان ہو جائے گا اس بار نا ہم مٹن نہیں لے کر آئے تھے تو چکن لے کر آئے ہیں صرف انشاءاللہ اللہ نے اگر حمد دی اور زندگی دی تو قربانی کا ارادہ ہے اور اللہ قبول کرے اس کو اچھا یہاں پہ چکن لے کر آئے تھے اور چکن کو بھی میں جو ہونا اچھی طرح سے دھو کر صاف کر کر اس طرح ڈیسپوزیبل میں رکھتی ہوں اچھا اس طرح رکھنے سے نا آسانی رہتی ہے بجائے اس کے کہ ہم زیپ لاؤگ بیگ میں رکھیں اس کو نا واش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے زیپ لاؤگ بیگ کو اور وہ ایڈ ڈی انڈ تھو کرنا پڑتا ہے ایک بار کے یوز کے بعد تو میں جو ہنا ڈیسپوزیبل یوز کرتی ہوں اس کا یہ ہے کہ یہ دو سے تین بار تو یوز ہو ہی جاتا ہے اور ان میں جو چکن والے ہیں نا وہ میں بالکل علیدہ رکھتی ہوں تاکہ ان میں میں دوبارہ چکن کو ہی رکھوں اور کوئی اور چیز میں ان میں نہ رکھ دوں اچھا میں کیا کرتی ہوں چکن جب لے کر آتی ہوں نا تو اسے اچھی طرح دھو لیتی ہوں اور دھونے کے بعد اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے سرکے میں ڈبو کر کے رکھ دیتی ہوں جس سے چکن فریز ہونے کے بعد بھی بڑا سوفٹ اور نرم بنتا ہے وہ اندر سے سخت نہیں ہوتا اور جوسی جوسی سا رہتا ہے آپ ذرا ازما کر دیکھنا جب آپ اس کو یہ دیکھیں یہاں پر اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سرکے میں ڈپ کر کے رکھا تھا اور اب اس کو بھی میں فریز کر دوں گی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امی ہمیں سالن اور روٹی دیتی تھی ہم تو بھئی بڑا خوش ہو کے کھا لیا کرتے تھے لیکن آج گل کے بچے نہیں کھاتے ان کو روزانہ کوئی نہ کوئی ورائٹی چاہیے ہوتی ہے تو آج جو میں آپ کے ساتھ ڈش شیئر کر رہی ہوں آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی یہ میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کیونکہ میں اس کو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بناوں گی اور آپ کے بچے اور آپ بھی اگر آپ اس طرح کے فوڈز کے لور ہیں تو آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گی اچھا خیر یہاں پر مجھے پانچ ٹوٹریہ چاہیے تھی تو میں نے پانچ نکال لیں باقی جو ہے میں اسی طرح زپ لوک اس کا بھی یہ جو بیگ ہوتا ہے یہ زپ لوک ہوتا ہے جب آپ اس کو کٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جو یہ اس کے ائر ٹائٹ والی جگہ ہوتی ہے اس سے اوپر اوپر کٹ کریں تاکہ آپ دوبارہ سے ٹوٹیا اس میں رکھیں اور اس کو زپ لوک کر سکیں اور یہ پھر تھوڑے عرصے تک نہ چل جاتی ہے خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس طرح سے میں اب ان کو دوبارہ سے فریج میں رکھ دوں گی اور اگلی بار میں ان کو یوز کر لوں گی یہاں پر مجھے صرف یہ جو ہے نا پانچ چاہیے تھے تو میں نے صرف فائف ٹوٹیہز نکال لیں اب اس کے اوپر نہ میں لگاؤں گی میونیز اچھا اب یہاں پر آپ کی مرضی ہے آپ کوئی بھی میونیز یوز کریں میرے پاس یہ ریڈ چلی میونیز پڑی ہوئی تھی اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس چکن فہیتہ میونیز پڑی ہوئی ہے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں پلین ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے نا اور جو چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں نا ان سے یہ بنانا کیونکہ یہ چیزیں یہ جو ہے نا ریسپی میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے لیے نا آسانی ہو اور جھٹ پڑ سے آپ نکال کر کے بچوں کو دے سکیں اچھا یہ لگا دیا آپ نے اور اس طرح سے نا ہم بچپر میں نا پنکھے بناتے تھے پیپر سے نا کلاس روم میں وہ ہوا لینے کے لیے نا اور اس کو ہم اس آرڈر میں نا کر دیتے تھے اور اس سے نا یہ جو ہے ایک فین کی شکل لے لیتا تھا تو ہم نے اس ٹوٹیا کو اسی طرح سے تہہ لگانی ہے میں آپ کو ایک اور کر کے دکھاؤں گی تھوڑا نزدیک سے تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے اس والے پینم مجھ سے مایونیز زیادہ لگ گئی تھی آپ نے تھوڑی مایونیز لگانی ہے کیونکہ اس کے اوپر تھوڑی سی ٹاپنگ بھی جائے گی تو یہ بہت زیادہ ایکسٹرا کیونکہ بیک ہوگا تو پھر یہ ایکسٹرا پانی چھوڑ دے گا تو ہلکی ہلکی آپ نے اس کے اوپر مایونیز لگانی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو کس طرح سے فولڈ کر رہی ہوں آپ نے اس کی نا اس طرح سے تہہ بن جائیں گی اور اب آپ اس کو جو ہے نا اپنی جس بھی ٹرے میں آپ نے اوون میں بیک کرنا ہے نا آپ اس میں رکھ لیں اچھا اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو بس ہم نے اس کے اوپر جو چیز ڈالنی ہے نا وہ میلٹ کرنی ہے تو آپ اس کو مایکرو میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ کے پاس بیکنگ ڈش بیکنگ اوون ہے نا تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں تاکہ اچھا سا نا ایک کرسٹ آ جائے باقی میلٹ تو مایکرو میں بھی ہو جائے گا بس یہاں پر میں نے تمام جو ٹوٹیاز ہیں نا ان پہ مایونیز لگا کر رکھ دیا تھا یہ میرے ہومیڈ چکن تکا چنکس ہیں آپ کے پاس کوئی بھی پڑے ہوئے ہو آپ وہ لے لیں اور اس طرح آپ نے ان کی لیئرز کے اندر چکن کو رکھنا ہے چکن کو تھوڑا سا نیچے دبا دبا کے فیل کرنا ہے تاکہ یہ جو بھی آپ کے فلیور ہے نا چکن کا وہ اچھی طرح سے اس کے ٹوٹیا کے اندر آ جائیں اگر آپ اوپر ایسی پھینگ دیں گے تو اندر جو ہے نا بلکل ڈرائے ہو جائے گا یہ تو آپ نے اندر ہر تہ کے اندر ایک ایک چکن کا چنک رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو جو بھی ویجیٹیبل پسند ہے نا بروکلی ہو گیا یا پھر کارن ہو گئے یا پھر ریڈ اور جو یلو بیل پیپرز آتی ہیں وہ ہو گئیں آپ کچھ بھی فیلنگ کر سکتی ہیں ایون اگر آپ کے پاس چکن نہیں ہے آپ پر پرونی کی فیلنگ کر لیں مطلب آپ کو جو ورائٹی پسند ہے نا کھانے میں آپ وہ فیل کر سکتی ہیں اس طرح سے لیکن آپ نے جب بھی فیل کرنا ہے نا تو آپ نے میک شور کرنا ہے تھوڑی سی اس کو تہ کے اندر ڈالنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کٹ کر کے کھائیں گے نا تو آپ کو ان چیزوں کا نا ذائقہ آئے اچھا میرے پاس نا باقی تو کوئی ویجیٹیبل موجود نہیں تھی صرف جو ہے شملہ مرچ اور پیاز پڑے ہوئے تھے تو میں نے جو ہے اسی طرح سلائس کر کر کے اس میں ڈال دیئے اور اب میں لاسٹ میں اس کے اوپر ایک چیز اور ڈالوں گی اچھا آپ نے اس میں ٹومیٹو بلکل بھی ایڈ نہیں کرنے کیونکہ اگر ٹومیٹو ایڈ کریں گے تو وہ پانی چھوڑیں گے اور یہ بہت زیادہ نا عجیب سا فلیور دے گا تو آپ نے نا صرف ڈرائے ویجی ٹیبل جو ہوتی ہیں نا وہ ڈالنی ہے اب ایک الیدہ باؤل میں میں نے ایک ایگ لے لیا اس کے اوپر میں تھوڑا سا اوریگانو آپ کے پاس تھائم ہے یا مکس ہرپز ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ ڈالوں گی اور چیز اب یہ جو چیز ہے نا یہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے بچوں کو کتنی پسند ہے آپ اسی مقدار سے ڈالیں یہاں پر میں ہمیشہ قدو کش کر کے رکھتی ہوں چیز کو تو میرے پاس یہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے یہ ڈالی ہے یہ آپ سمجھ لیں تین بڑے چمت جو ہے نا بھر کے میں نے وہ ڈالی ہوگی اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کرلوں گی انڈے کے ساتھ چیز کو اور باقی جو میں نے حبز ڈالی ہے نا وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائیں بس اب میں چمت سے نا اس کی ہر لیئر کے اوپر نا اس طرح کر کے یہ چیز پھیلا دوں گی تاکہ ہر لیئر پہ نا اس کے چیز آ جائے اور اب میں اس کو بیک کرلوں گی میں نے اس کو اپر روڈ پہ بیک کیا تھا اور میں نے اس کو شاید پانچ منٹ کے لیے کیا تھا تو اس کے اوپر نا بڑا اچھا سا مزیدار سا کرسٹ آ گیا تھا تو آپ نے بھی نا صرف چیز کو میلٹ کرنا ہے باقی آپ جب اس کو کھائیں گے نا آپ کو مزہ ہی آ جائے گا کیونکہ یہ اتنا اتنا ٹیسٹ اس کا ڈیفرنٹ ہے نا کہ آپ کہیں گے کہ میں بس بار بار روز روز بنا کر بچوں کو دوں خیر میں اس طرح کی چیزیں بہت کم پسند کرتی ہوں تو میں نے اپنے لیے جو ہے نا وہ زیرے والے رائس بنائے تھے اور ابھی آپ میجک دیکھنا کہ کتنی جلدی جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں گے کیونکہ میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی ان کی اور پانچ منٹ میں بس میرا جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ تیار ہو گئے تھے دال رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا میں دال کے ساتھ یہ دیکھیں زیرے والے چاول انجوائے کروں گی بس جی جناب یہاں پر ہمارا جو دینر ہے نا وہ اچھا سا مزہ دار سا الحمدللہ بن کر تیار ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ اتنی مزہ دار بنی تھی نا یقین کریں آپ نے ضرور 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 ٹرائے کرنی ہے میں نے اس کو کٹ لگا کے اس طرح سے بچوں کو سرف کیا تھا بس اب آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی یہ ریسیپی آپ ٹرائے کریں گے اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اس کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہی ہوں یہ تھا میرا آج کا ولاغ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں اب آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ